موسٹ کانٹروورشل شو بگ باؤس کے اٹھاروے سیزن کا آگاز ہو چکا ہے صبح ٹی وی کے کئی پاپلر چہروں نے گھر میں اٹری لی ہے سلمان خان کے مچابیٹی ریالٹی شو بگ باؤس اپنے اٹھاروے سیزن کے ساتھ دھماکے دار واپسی کر چکا ہے بیتی رات بگ باؤس کے منچ پر سلمان خان نے شو میں نظر آنے والے ستاروں کے نام سے پردہ ہٹایا اس دوران سلمان خان نے فینس کو کل اٹھارہ سدسیوں سے رو برو کروایا اس کے علاوہ ویٹ لفٹر رجل دلال اور راجنیتی کی دنیا میں نام کما چکے تیجندرپال سنگھ بگا بگ باؤس کا حصہ بن گئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کل راتے ہی گرانٹ پریمیر ہوا جس میں اٹھارہ کنٹسٹر نے بگ باؤس کے گھر میں گرہ پرویش کیا اور پہلے ہی دن گھر جنگ کا کھاڑا بن گیا پہلے ہی دن رجل دلال اور تیجندرپال کے بیچ تیکھی بحث دیکھنے کو ملے جس کا پرومو ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے پرومو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رجل دلال اور وائرل بھا بھی ہیما شرما جیل میں ہیں وہیں باہر تیجندرپال سنگھ بگا بیٹھے ہوئے ہیں اس دورانے کے ویڈیو کو لے کر دونوں کے بیچ میں تیکھی بحث شروع ہو گئی دراصل رجل دلال پوچھتے ہیں پورے بھارت نے ویڈیو دیکھی تھی کیا آپ نے بائیک کو گرتے ہوئے دیکھا اس جب آپ دیتے ہوئے پولیٹیشن کہتے ہیں ہاں گرتے ہوئے دیکھا نا یہ سنتے ہی رجل دلال گصے میں لال ہو جاتے ہیں ویڈیو میں رجل دلال آگے کہتے ہیں میں نگوار ہوں اور میں بہت پیار سے بات کرتا ہوں اس لئے پیار سے رہو تب ہی تیجندرپال کہتے ہیں ایسا ہے سارے دیش میں چالا کی ایک بائیک گری اس پر رجل کہتے ہیں یہاں سب دیکھ رہے ہیں نا باقی اس لئے حساب سے بات کرو دو منٹ میں بھوت بنا دوں گا دونوں کے بیچ میں ہوئی اس تیخی بحث کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں رجل دلال ایک جانے مانی یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنی کار سے بائیک کو ٹکر مار کر سنسنی مچا دی تھی وہ سمیں رجل دلال کی بائیک کی سپیڈ ایک سو چالیس سے بھی زیادہ تھی رجل دلال کا یہ ویڈیو جم کر وائرل ہوا تھا اس دوران لوگوں نے رجل دلال کو کافی ٹرول بھی کیا اتنا سب ہونے کے بعد بھی رجل دلال کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوا رجل دلال کو اس بات کا گروہ تھا کہ انہوں نے اپنی کار سے ایک بائیک کو ٹکر ماری بگ باوس کے گھر میں اس گھٹنا کا ذکر ہونے کے بعد ہی رجل دلال کا پاراہ ہائی ہو گیا رجل دلال فٹنس کی دنیا میں کافی زیادہ پاپلر ہے رجل دلال ایک فٹنس ٹرینر ہے سوشل میڈیا پر ان کی تگڑی فین فالوئنگ ہے وہ سوشل میڈیا انفلینسر ہے رجل دلال کے لاکھوں میں سوشل میڈیا پر فالورز ہیں انہیں صرف انسٹرگرام پر 1.1 ملین لوگ فالو کرتے ہیں وہیں یوٹیوب پر بھی لوگ لاکھوں میں انہیں فالو کرتے ہیں رجل دلال کو 2,39,000 لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں رجل دلال کے فینس اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا الوش یادب کے ساتھ تگڑا کنیکشن ہے رجل دلال اور الوش یادب اکثر ساتھ دیکھے ہیں کہا جاتا ہے کہ الوش کا میکسٹن کو جھگڑا بھی رجل دلال نے ختم کروایا تھا تو یہ تو ہوئی رجل دلال کی بات اب بات کر رہے ہیں بگ بوس 18 میں پہلے کنٹسٹن بن کر آئی ٹی وی ایکٹریس چاہت پانڈے کی تو بگ بوس نے انہیں ایک ٹاسک دیا تھا پہلے دن انہیں جیل کی چاہ بھی دی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا کہ یا تو وہ گھر میں آنے والے سبھی کنٹسٹن میں سے کنہیں دو کنٹسٹن کو جیل میں رہنے کے لیے راضی کر لے ورنہ انہیں خود جیل میں رہنا پڑے گا ایسے میں چاہت سبھی گھر والوں سے ریکویسٹ کرتی ہے پرومو کے مطابق مانا جا رہا ہے کہ رجل دلال اور ہیما شرمہ جیل میں رہنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اس طرح چاہت بگ بوس کا پہلا ٹاسک جیت جاتی ہے سلال اس خبر میں اتنا ہی بات کے اس خبر پہ اگر آپ کے کوئی رائے ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور جانکارے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں